حفظ بن عمر ہوزی نے بیان کیا کہا ہم سے ہمام نے ان سے اسحاق نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے ستر آدمی جو قاری تھے بنو آمیر کے یہاں بھیجے دب یہ سب حضرات برمعونہ پر پہنچے تو میرے مامو حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ نے کہا میں بنو سلیم کے یہاں آگے جاتا ہوں اگر مجھے انہوں نے اس بات کا عمد دے دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان تک پہنچاؤں تو بہتر ورنہ تم لوگ میرے قریب تو ہو ہی چنانچہ وہ ان کے یہاں گئے اور انہوں نے امن بھی دے دیا ابھی وہ قبیلے کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا ہی رہے تھے کہ قبیلے والوں نے اپنے ایک آدمی آمیر بن تفیل کو اشارہ کیا اور اس نے آپ کے جسم پر برچھا پیوست کر دیا جو آرپار ہو گیا اس وقت ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر میں کامیاب ہو گیا کعبے کے رب کی قسم اس کے بعد قبیلے والے حرام رضی اللہ عنہ کے دوسرے ساتھیوں کی طرف جو ستر کی تعداد میں تھے بڑھے اور سب کو قتل کر دیا البتہ ایک صاحب جو لملے تھے پہاڑ پر چڑ گئے ہمام راوی حدیث نے بیان کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب اور ان کے ساتھ ہی پہاڑ پر چڑھے تھے عمرو بن عمیہ زمری اس کے بعد جبریل علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کے ساتھی اللہ تعالی سے جاملے ہیں پس اللہ خود بھی ان سے خوش ہے اور انہیں بھی خوش کر دیا ہے اس کے بعد ہم قرآن کی دوسری آیتوں کے ساتھ یہ آیت بھی پڑھتے تھے ترجمہ ہماری قوم کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے آملے ہیں پس ہمارا رب خود بھی خوش ہے اور ہمیں بھی خوش کر دیا ہے اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس دن تک صبح کی نماز میں قبیل رعال زکوان بنی الحیان اور بنی آسیہ کے لیے بددعا کی تھی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ایک ابو ایوانہ نے بیان کیا ان سے اسود بن قیس نے اور ان سے جندم بن سفیان رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لڑائی کے موقع پر موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے مخاطب ہو کر فرمایا تیری حقیقت ایک زخمی انگلی کے سوا کیا ہے اور جو کچھ ملا ہے اللہ کے راستے میں ملا ہے مولانا وحید الزمان مرہوم نے ترجمہ یوں کیا ہے ایک انگلی ہے تیری ہستی یہی جو خدا کی راہ میں زخمی ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو دو امام مالک نے خبر دی ابو زناد سے انہوں نے ایرج سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کوئی زخمی ہوا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس میں خوشبو مشک جیسی ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تین لیس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ابن شہاب سے انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ابو صفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہر قل نے ان سے کہا تھا میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری لڑائیوں کا کیا انجام رہتا ہے تو تم نے بتایا کہ لڑائی ڈولوں کی طرح ہے کبھی ادھر کبھی ادھر یعنی کبھی لڑائی کا انجام ہمارے حق میں ہوتا ہے اور کبھی ان کے حق میں انبیاء کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے کبھی فتح اور کبھی ہار سے لیکن انجام انہیں کے حق میں اچھا ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چار حمید نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا دوسری سند ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کہا ہم سے زیاد نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے حمید تویل نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے چچا انس بن نظر رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں حاضر نہ ہو سکے اس لئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی لڑائی ہی سے غائب رہا جو آپ نے مشرقین کے خلاف لڑی لیکن اگر اب اللہ تعالی نے مجھے مشرقین کے خلاف کسی لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ تعالی دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں پھر جب عہد کی لڑائی کا موقع آیا اور مسلمان بھاگ نکلے تو انس بن نظر نے کہا کہ اے اللہ جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں اور جو کچھ مشرقین نے کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں پھر وہ آگے بڑھے مشرقین کی طرف تو سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ سے سامنا ہوا ان سے انس بن نظر نے کہا اے سعید بن معاذ میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں اور نظر ان کے باپ کے رب کی قسم میں جنت کی خوشبو اہد پہاڑ کے قریب پاتا ہوں سعید رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ جو انہوں نے کر دکھایا اس کی مجھ میں حمد نہ تھی انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد جب انس بن نظر رضی اللہ عنہ کو ہم نے پایا تو تلوار نیزے اور تیر کے تقریباً اسی زخم ان کے جسم پر تھے وہ شہید ہو چکے تھے مشرقوں نے ان کے آزا کاٹ دیئے تھے اور کوئی شخص انہیں پہچان نہ سکا تھا صرف ان کی بہن انگلیوں سے انہیں پہچان سکی تھی انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم سمجھتے ہیں یا آپ نے بجائے نری کے نظن کہا مطلب ایک ہی ہے کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے مومنوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ مومنوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پانچ انہوں نے بیان کیا کہ انس بن نظر رضی اللہ عنہ کی ایک بہن ربی نامی رضی اللہ عنہ نے کسی خاتون کے آگے کے دانت توڑ دیئے تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قصاص لینے کہو موسیقی 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 موسیقا 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 ابایہ بن رافع بن خدیج نے خبر دی کہا کہ مجھے ابو عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی آپ کا نام عبد الرحمن بن جبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی بھی قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے انہیں جہنم کی آگ چھوے یہ ناممکن ہے صحیح بخاری حدیث سمردو 1811 خالد نے بیان کیا اکرمہ سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے اور اپنے صاحبزاد علی بن عبداللہ سے فرمایا تم دونوں ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے احادیث نبوی سنو چنانچہ ہم حاضر ہوئے اس وقت ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باغ میں تھے اور باغ کو پانی دے رہے تھے جب آپ نے ہمیں دیکھا تو ہمارے پاس تشریف لائے اور چادر اڑ کر گوٹ مار کر بیٹھ گئے اس کے بعد بیان فرمایا ہم مسجد نبوی کی اینٹیں حجرت نبوی کے بعد تعمیر مسجد کے لیے ایک ایک کر کے ڈھو رہے تھے لیکن امار رضی اللہ عنہ وہ دو دو اینٹیں لا رہے تھے اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور ان کے سر سے غبار کو صاف کیا پھر فرمایا افسوس امار کو ایک باغ جماعت مارے گی یہ تو انہیں اللہ کی عطاعت طرف دعوت دے رہا ہوگا لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار آٹھ سو بارہ عبدہ نے خبر دی حشام بن اروہ سے انہیں ان کے والد نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور ہتھیار رکھ کر غسل کرنا چاہا تو جبریل علیہ السلام آئے ان کا سر غبار سے اٹا ہوا تھا جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے ہتھیار اتار دیئے اللہ کی قسم میں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو پھر اب کہاں کا ارادہ ہے انہوں نے فرمایا ادھر اور بنی قریضہ کی طرف اشارہ کیا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ کے خلاف لشکر کشی کی صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار آٹھ سو تیرہ امام مالک نے بیان کیا اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اصحاب بارماؤنا رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس دن تک صبح کی نماز میں بددعا کی تھی یہ رعال زکوان اور رسیہ قبائل کے لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو ستر قاری صحابہ بارماؤنا کے موقع پر شہید کر دیئے گئے تھے ان کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی جسے ہم مدت تک پڑھتے رہے تھے بعد میں آیت منسوخ ہو گئی تھی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے ہماری قوم کو پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے آملے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں صحیح بخاری حدیث نمر دو 1814 صفیان نے بیان کیا عمروں سے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ کچھ صحابہ نے جنگ عہد کے دن صبح کے وقت شراب پی ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی پھر وہ شہید ہو گئے صفیان رحمہ اللہ راوی حدیث سے پوچھا گیا کیا اسی دن کے آخری حصے میں ان کی شہادت ہوئی تھی جس دن انہوں نے شراب پی تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2815 صفیان بن آئینہ نے خبر دی کہا کہ میں نے محمد بن منقدر سے سنا انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے عہد کے موقع پر اور کافروں نے ان کے ناک کان کارڈ ڈالے تھے ان کی نعاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تو میں نے آگے بڑھ کر ان کا چہرہ کھولنا چاہا لیکن میری قوم کے لوگوں نے مجھے منع کر دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے پیٹھنے کی آواز سنی تو دریافت فرمایا کہ کس کی آواز ہے لوگوں نے بتایا کہ عمروں کی لڑکی ہیں شہید کی بہن یا عمروں کی بہن ہیں شہید کی چچی شک راوی کو تھا آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہیں یا آپ نے یہ فرمایا کہ روئے نہیں ملائکہ برابر ان پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے صدقہ سے پوچھا کیا حدیث میں یہ بھی ہے کہ جنازہ اٹھائے جانے تک تو انہوں نے بتایا کہ صفیان نے بعض اوقات یہ الفاظ بھی حدیث میں بیان کیے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سولہ شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے قطادہ سے سنا کہا کہ میں نے آنس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے خواہ اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے اس کی یہ تمنہ ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر دس مرتبہ اور قتل ہو اللہ کے راستے میں کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سترہ ابو اسحاق نے بیان کیا موسیٰ بن اقبا سے ان سے عمر بن عبیداللہ کے مولا سالم ابو نظر نے سالم عمر بن عبیداللہ کے کاتب بھی تھے بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی اوفر رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبیداللہ کو لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقین جانو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اس روایت کی مطابعت عویسی نے ابن ابی زناد کے واسطے سے کی اور ان سے موسیٰ بن اقبا نے بیان کیا صحیح بخاری حدیث عمر دو ہزار آٹھ سو اٹھارہ عبدالرحمان بن حرمز نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان بن دعوت علیہ السلام نے فرمایا آج رات اپنی سوہ یا راوی کو شک تھا ننانوے بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی ایک ایک شہ سوار جنے گی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے ان کے ساتھی نے کہا کہ انشاءاللہ بھی کہہ لیجیے لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا چنانچہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئیں اور ان کے بھی آدھا بچہ پیدا ہوا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر سلمان علیہ السلام اس وقت انشاءاللہ کہہ لیتے تو تمام بیویاں حاملہ ہوتیں اور سب کے یہاں ایسے شہ سوار بچے پیدا ہوتے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر 2819 حمد بن زید نے بیان کیا ثابت بنانی سے اور ان سے انشاءاللہ مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین خوبصورت سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ فیاز تھے مدینہ طیبہ کے تمام لوگ ایک رات خوفزدہ تھے آواز سنائے دی تھی اور سب لوگ اس کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک گھوڑے پر سوار سب سے آگے تھے جب واپس ہوئے تو فرمایا اس گھوڑے کو دوڑنے میں ہم نے سمندر پایا صحیح بخاری حدیث نمبر 2820 جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے آپ کے ساتھ اور بہت سے صحابہ بھی تھے وادی ہنین سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ کچھ بدو لوگ آپ کو لپٹ گئے بلاخر آپ کو مجبوراً ایک ببول کے درخت کے پاس جانا پڑا وہاں آپ کی چادر مبارک ببول کے کانٹے میں الہج گئی تو ان لوگوں نے ان سے لے لیا تاکہ جب آپ انہیں کچھ عنایت فرمائیں تو چادر واپس کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے اور فرمایا میری چادر مجھے دے دو اگر میرے پاس درخت کے کانٹوں جتنے بھی اونٹ بکریاں ہوتیں تو میں تم میں تقسیم کر دیتا مجھے تم بخیل نہیں پاؤگے اور نہ جھوٹا اور نہ بزدل پاؤگے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکیس عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا انہوں نے عمرو بن میمون عودی سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو یہ کلمات دعایا اس طرح سکھاتے تھے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتے تھے دعا کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ بزدلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ عمر کے سب سے زلیل حصے میں پہنچا دیا جاؤں اور تیری پناہ مانگتا ہوں میں دنیا کے فتنوں سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے پھر میں نے یہ حدیث جب مصاب بن سعاد سے بیان کی تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بائیس موتمر نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں آجزی اور سستی سے خزدلی اور بڑھاپے کی زلیل حدود میں پہنچ جانے سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تیس حاتم نے بیان کیا محمد بن یوسف سے ان سے سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں تلہا بن عبیداللہ سعاد بن ابی وقاس مقداد بن اسود اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی صحبت میں بیٹھا ہوں لیکن میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے نہیں سنا البتہ تلہا رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ عہد کی جنگ کے مطالق بیان کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چوبیس منصور نے بیان کیا مجاہد سے انہوں نے تاؤس سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا مکہ فتح ہونے کے بعد اب مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت باقی نہیں ہے لیکن خلوص نیت کے ساتھ جہاد اب بھی باقی ہے اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل کھڑے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پچیس امام مالک نے خبر دی ابو زناد سے انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے دو آدمیوں پر ہنس دے گا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا اور پھر بھی دونوں جنت میں داخل ہو گئے پہلا وہ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ شہید ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قاتل کو توبہ کی توفیق دی اور وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوا اس طرح دونوں قاتل و مقتول بالآخر جنت میں داخل ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھبیس انبسہ بن سعید نے خبر دی اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خیبر میں ٹھہرے ہوئے تھے اور خیبر فتح ہو چکا تھا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی مال غنیمت میں حصہ لگائیے سعید بن العاز کے ایک لڑکے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حصہ نہ لگائیے اس پر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بولے کہ یہ شخص تو ابن قوقل نومان بن مالک رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کتنی عجیب بات ہے کہ یہ جانور یعنی ابو حریرہ ابھی تو پہاڑ کی چوٹی سے بکریاں چراتے چراتے یہاں آ گیا ہے اور ایک مسلمان کے قتل کا مجھ پر الزام لگاتا ہے اس کو یہ خبر نہیں کہ جسے اللہ تعالی نے میرے ہاتھوں سے شہادت عزت دی اور مجھے اس کے ہاتھوں سے زلیل ہونے سے بچا لیا اگر اس وقت میں مارا جاتا تو دوزخی ہوتا انبسہ نے بیان کیا کہ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ نے ان کا بھی حصہ لگایا یا نہیں صفیان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے سعیدی نے اپنے دادا کے واسطے سے بیان کیا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ سعیدی سے مراد عمرو بن یحیٰ بن سعید بن عمرو بن سعید بن آس ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستائیس شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے ثابت بنانی نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ابو طلحہ زید بن سحیل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہادوں میں شرکت کے خیال سے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے لیکن آپ کی وفات کے بعد پھر میں نے انہیں عید الفطر اور عید العزہ کے سوا روزے کے بغیر نہیں دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھائیس امام مالک نے خبر دی انہیں سمی نے انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید پانچ قسم کے ہوتے ہیں تاؤن میں ہلاک ہونے والا پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والا دوب کر مرنے والا دب کر مر جانے والا اور اللہ کے راستے میں شہادت پانے والا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انتیس آسم نے خبر دی حفظہ بنت سیرین سے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاؤن کی موت ہر مسلمان کے لیے شہادت کا درجہ رکھتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تیس شعبہ نے بیان کیا ابو اسحاق سے کہ میں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ کہتے تھے کہ جب آیت لا يستوی القائدون من المؤمنین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی تھے کو بلایا آپ ایک چوڑی ہڈی ساتھ لے کر حاضر ہوئے اور اس آیت کو لکھا اور ابن ام مکتوم نے جب اپنا نابینہ ہونے کی شکایت کی تو آیت یوں نازل ہوئی لا يستوی القائدون من المؤمنین غیر اولین تررد صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکتیس صالح بن کیسان نے بیان کیا ابن شہاب سے انہوں نے سحل بن سعاد زہری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مروان بن حکم خلیفہ اور اس وقت کے امیر مدینہ کو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب گیا اور پہلو میں بیٹھ گیا اور پھر انہوں نے ہمیں خبر دی کہ زید بن ثابت انساری رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان سے آیت لکھائی لا يستویل قائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ انہوں نے بیان کیا پھر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے آپ اس وقت مجھ سے آیت مذکورہ لکھوا رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ میں جہاد کی طاقت ہوتی تو میں بھی جہاد میں شریک ہوتا وہ نابینہ تھے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اس وقت آپ کی ران میری ران پر تھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شدت کی وجہ سے آپ کی ران کا اتنا بوجھ محسوس کیا کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں میری ران پھٹ نہ جائے اس کے بعد وہ کیفیت آپ سے ختم ہو گئی اور اللہ عز و جل نے فقط غیر اولاد ذرر نازل فرمائے ابو اسحاق نے موسیٰ بن اقبا سے بیان کیا ان سے سالم بن ابی نظر نے کہ عبداللہ بن ابی افر رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبیداللہ کو لکھا تو میں نے وہ تحریر پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تمہاری کفار سے منٹ بھیڑ ہو تو سبر سے کام لو سہی بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تیس حمید نے بیان کیا کہ میں نے انصر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے خندق کے شروع ہونے سے کچھ پہلے جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی میدان خندق کی طرف تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ مہاجرین اور انصار اضوان اللہ علیہ مجمعین سردی کی سختی کے باوجود صبحی صبح خندق کھودنے میں مصروف ہیں ان کے پاس غلام بھی نہیں تھے جو ان کی اس خدائی میں مدد کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھکن اور بھوک کو دیکھا تو آپ نے دعا فرمائی اے اللہ زندگی تو پس آخرت ہی کی زندگی ہے پس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرمائیو یعنی در حقیقت جو مزا ہے آخرت کا ہے مزا بخش دے انصار اور پردیسیوں کو اے خدا صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر اس وقت تک جہاد کرنے کا عہد کیا ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے یعنی اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت ہم نے کی جب تلک ہے زندگی لڑتے رہیں گے ہم صدا صحیح بخاری حدیث نمر دو 1834 عبدالعزیز نے بیان کیا اور ان سے انص بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب تمام عرب کے مدینہ منورہ پر حملہ کا خطرہ ہوا تو مدینہ کے اردگرد مہاجرین و انصار خندق کھودنے میں مشغول ہو گئے مٹی اپنی پشت پر لاد لاد کر اٹھاتے اور یہ رجز پڑھتے جاتے ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس وقت تک اسلام کے لیے بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رجز کے جواب میں یہ دعا فرماتے اے اللہ آخرت کی خیر کے سوا اور کوئی خیر نہیں پس آپ تو انصار اور مہاجرین کو برکت عطا فرمائیو صحیح بخاری حدیث نمبر 2835 ابو الولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے انہوں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے ہوئے مٹی اٹھا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ اگر تُو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نصیب نہ ہوتی یعنی تُو ہدایت گر نہ ہوتا تو نہ ملتی ہم کو راہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2836 شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزو احزاب خندق کے موقع پر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی خندق کھودنے کی وجہ سے جو نکلتی تھی خود دھو رہے تھے مٹی سے آپ کے پیٹ کی سفیدی چھپ گئی تھی اور آپ یہ شعر کہہ رہے تھے تُو ہدایت گر نہ ہوتا تو کہاں ملتی نجات کیسے پڑھتے ہم نمازیں کیسے دیتے ہم زکاة اب اتار ہم پر تسلی اے شہِ علی صفات پاؤں جموا دے ہمارے دے لڑائی میں سبات بے سبب ہم پر یہ کافر ظلم سے چڑھاتے ہیں جب وہ بہکائیں ہمیں سنتے نہیں ہم ان کی بات صحیح بخاری حدیث نمبر 2837 حمید نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوخ سے واپس ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر 2838 حمید نے بیان کیا یہ زید کے بیٹے ہیں ان سے حمید نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ تبوخ پر تھے تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ مدینے میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں جہاد کے لیے چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ صرف عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آسکے اور موسیٰ نے بیان کیا کہ ہم سے ہم ماد نے بیان کیا ان سے حمید نے ان سے موسیٰ بن انس نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی سنت زیادہ صحیح ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2849 یحجی بن سعید اور سحیل بن نبی صالح نے خبر دی ان دونوں حضرات نے نومان بن نبی آیاش سے سنا انہوں نے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے آپ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ایک دن بھی روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے ستر سال کی مسافت کی دوری تک دور کر دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2840 شیبان نے بیان کیا یحییٰ سے وہ ابو سلمہ سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک جوڑا کسی چیز کا خرچ کیا تو اسے جنت کے داروغہ بلائیں گے جنت کے ہر دروازے کا داروغہ اپنی طرف بلائے گا کیا اے فلان اس دروازے سے آ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ پھر اس شخص کو کوئی خوف نہیں رہے گا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم بھی انہوں میں سے ہوگے صحیح بخاری حدیث نمبر 2841 حلال نے بیان کیا ان سے عطابن یسار نے اور ان سے ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا میرے بعد تم پر دنیا کی جو برکتیں کھول دی جائیں گی میں تمہارے بارے میں ان سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں تم ان میں مبتلا نہ ہو جاؤ اس کے بعد آپ نے دنیا کی رنگینیوں کا ذکر فرمایا پہلے دنیا کی برکات کا ذکر کیا پھر اس کی رنگینیوں کو بیان فرمایا اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھلائی برائی پیدا کر دے گی آپ اس پر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے سب لوگ خاموش ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں اس کے بعد آپ نے چہرے مبارک سے پسینہ صاف کیا اور دریافت فرمایا سوال کرنے والا کہاں ہے کیا یہ بھی مال اور دنیا کی برکات خیر ہے تین مرتبہ آپ نے یہی جملہ دہرائیا پھر فرمایا دیکھو بہار کے موسم میں جب ہری گھاز پیدا ہوتی ہے وہ جانور کو مار ڈالتی ہے یا مرنے کے قریب کر دیتی ہے مگر وہ جانور بچ جاتا ہے جو ہری ہری دوب چرتا ہے کوکھیں بھرتے ہی سورج کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے لید گوبر پشاب کرتا ہے پھر اس کے حضم ہو جانے کے بعد اور چرتا ہے اسی طرح یہ مال بھی ہرا بھرا اور شیری ہے اور مسلمان کا وہ مال کتنا امدہ ہے جسے اس نے حلال طریقوں سے جمع کیا ہو اور پھر اسے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے وقف کر دیا ہو لیکن جو شخص ناجائز طریقوں سے جمع کرتا ہے تو وہ ایک ایسا کھانے والا ہے جو کبھی آسودہ نہیں ہوتا اور وہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بن کر آئے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بیالیس زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والے کو ساز و سامان دیا تو وہ گویا خود غزوہ میں شریک ہوا اور جس نے خیر خواہانہ طریقے پر غازی کے گھر بار کے نگرانی کی تو وہ گویا خود غزوہ میں شریک ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تیرالیس ہمام نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی بیویوں کے سوا اور کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے مگر ام سلیم کے پاس جاتے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے مطالق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے اس کا بھائی حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ میرے کام میں شہید کر دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چوالیس موسیٰ بن انس نے بیان کیا جنگ یمامہ کا وہ ذکر کر رہے تھے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے انہوں نے اپنی ران کھول رکھی تھی اور خوشبو لگا رہے تھے انس رضی اللہ عنہ نے کہا چچا اب تک آپ جنگ میں کیوں تشریف نہیں لائے انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے ابھی آتا ہوں اور وہ پھر خوشبو لگانے لگے پھر کفن پہن کر تشریف لائے اور بیٹھ گئے مراد صف میں شرکت سے ہے انس رضی اللہ عنہ نے گفتگو کرتے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے کچھ کمزوری کے آثار کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ تا کہ ہم کافروں سے دست بدست لڑیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایسا کبھی نہیں کرتے تھے یعنی پہلی صف کے لوگ ڈٹ کر لڑتے تھے کمزوری کا ہرگز مظاہرہ نہیں ہونے دیتے تھے تم نے اپنے دشمنوں کو بہت بری چیز کا عادی بنا دیا ہے تم جنگ کے موقع پر پیچھے ہٹ گئے وہ حملہ کرنے لگے اس حدیث کو حماد نے ثابت سے اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہوں سے روایت کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2845 محمد بن منقدر نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا دشمن کے لشکر کی خبر میرے پاس کون لا سکتا ہے دشمن سے مراد یہاں بنو قریضہ تھے زبیر رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ میں آپ نے دوبارہ پھر پوچھا دشمن کے لشکر کی خبریں کون لا سکے گا اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ میں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے ہواری سچے مددگار ہوتے ہیں اور میرے ہواری زبیر ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2846 ابن منقدر نے بیان کیا انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنی قریضہ کی خبر لانے کے لیے دعوت دی صدقہ امام بخاری کے استاز نے کہا کہ میرا خیال ہے یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے تو زبیر رضی اللہ عنہوں نے اس پر لبیک کہا پھر آپ نے بلایا اور زبیر رضی اللہ عنہوں نے لبیک کہا پھر تیسری بارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہوں نے لبیک کہا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے ہواری ہوتے ہیں اور میرے ہواری زبیر بن عوام ہے رضی اللہ عنہ صحیح بخاری حدیث نمبر دو 1847 شہاب نے بیان کیا ان سے خالد حزانے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے وطن کے لیے واپس لوٹے تو آپ نے ہم سے فرمایا ایک میں تھا اور دوسرے میرے ساتھ ہی ہر نماز کے وقت ازان پکارنا اور اقامت کہنا اور تم دونوں میں جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو 1848 امام مالک نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک گھوڑی کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت وابستہ رہی گی کیونکہ اس سے جہاد میں کام لیا جاتا رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو 1849 شعبہ نے بیان کیا ان سے حسین اور ابن عبیس سفر نے ان سے شعبی نے اور ان سے عربہ بن جاد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک گھوڑی کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت بندھی رہے گی سلمان نے شعبہ کے واسطے سے بیان کیا کہ ان سے عربہ بن عبیل جاد نے اس روایت کی مطابعت جس میں بجائے ابن الجاد کے ابن عبیل جاد ہے مسدد نے حشیم سے کی ان سے حسین نے ان سے شعبی نے اور ان سے عربہ بن عبیل جاد نے صحیح بخاری حدیث نمبر دو 1850 تک گھر ہماری پردو مجھے گا پردو شکریہ شکریہ کوئی مجھے گا مجھے گا ڈیلیو 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 3 موسیقی